کیا بھارتی جنتہ پارٹی سام دام دنڈ بھیج سے لوگ صفحہ چناف جیتنا چاہتی ہے؟ کیا اس بار کہ لوگ صفحہ چناف نشپکش ہو پائیں گے اور یہ سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پچھلے ہی کچھ دنوں میں پچھلے ایک ہفتے میں تین بڑی چیزیں سامنے اوپر کر آئیں گے۔ تازہ خبر ہے چناف آیوکت آرن گویل کا استیفہ اور اڈانی کا نیوز چینل اس استیفے کے پیچھے نجی کارن بتا رہا ہے۔ مگر آپ کو ایک بات پر غور کرنا پڑے گا دوستو لوگ صفحہ چنافوں کو محض دو مہینے رہ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیس مارچ تک کوڈ آف کانڈکٹ لاغو ہو جائے اس سے ٹھیک پہلے آرن گویل کا استیفہ میں آپ کو بتلا دوں اس وقت چناف آیوگ میں صرف مکھ چناف آیوکت بچے ہیں۔ آرن گویل وقت سے پہلے استیفہ دو چکے ہیں اور دوسرے چناف آیوگت جو تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں یعنی کہ اس وقت چناف آیوگ میں صرف ایک وقتی بچائیں۔ چنافوں سے محض کچھ ہی دنوں پہلے آرن گویل کا استیفہ اڈانی کا نیوز چینل یہ کہہ رہا ہے کہ نجی کارنوں سے انہوں نے استیفہ دیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستو کیا وجہ ہے کہ جن جن لوگوں کو پردھان منتری ناریندر موڈی لے کر آتے ہیں ان میں سے کئی لوگ ویوا داسپت کارنوں کی وجہ سے استیفہ دے دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایورجیت پٹے آر بی آئی کے گورنر ہوا کرتے تھے آرن گویل یہی نہیں حالانکہ رگھرام راجن موڈی کے آدمی نہیں تھے مگر انہوں نے بھی وقت سے پہلے استیفہ دے دیا تھا۔ اور ان سب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی نیتیوں سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا دوستوں جس کے چلتے آرن گویل نے استیفہ دے دیا کیونکہ نہایت ہی ویوا داسپت طریقے سے انہیں چناؤ آئکت بنایا گیا تھا۔ یاد کیجئے گا دوستوں اس وقت عدالت میں اس بات کو لے کر بحث چل رہی تھی کہ چناؤ آئکتوں کی نیوکتی کیسے کی جائے اسی بحث کے دوران آرن گویل کو چناؤ آئکت بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس فیصلے کو عدالت میں چناؤتی دی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا عدالت کا فیصلہ آتا ہے اس فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ چناؤ آئکتی کی نیوکتی میں سرکار کا بہمت نہیں ہوگا اسے نیوکت تین لوگ کریں گے پردھان منتری خود نیتا وپکش اور چیف جسٹس او انڈیا بعد میں موڈی سرکار اس فیصلے کو پلٹ دیتی ہے اور اب اس کی نیوکتی کون کرے گا سویم پردھان منتری نیتا وپکش اور کیندریے کیابنٹ کا ایک منتری یعنی کی سرکار کا بہمت اور اب اس کے بعد آرن گویل کا استیفہ T.M.C. یہ کہہ رہی ہے کہ آرن گویل کے استیفے کے پیچھے پششم بنگال کے چناؤں ہیں مہوہ مہوہ اترا اس بارے میں کیا کہہ رہی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں why does election commissioner آرن گویل resign right after ECI's poll review meeting in Kolkata where he left abruptly apparently disagreed what Delhi's dictate on number of phases and excessive force deployment will now be replaced by handpicked yes man مہوہ مہوہ اترا یہاں کہہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کولkata میں چناؤ آئیوک کی بیٹھک ہوتی ہے اور اچانک آرن گویل اس بیٹھک سے نکل جاتے ہیں وہ یہاں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ کیندر سرکار جس طرح سے پششم بنگال میں چناؤں چاہتی تھی جس طرح سے ضرورت سے زیادہ وہاں سین بل تینات کرنا چاہتی تھی آرن گویل اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے مہوہ مہوہ اترا یہ بھی کہہ رہی ہیں اب آرن گویل کی جگہ ایک ایسے ویتی کو شناو آئکت بنایا جائے گا جو ان کا یس مان ہے جو جی حضوری کرتا ہے اب تک جیسے میں نے بتایا دوستو آڈانی کا نیوز چینل یہ کہہ رہا ہے کہ نجی کارنوں سے انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا مگر اگر آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے کہ حالات سامانے نہیں ہیں وہ آپ کو اشارہ ملتا ہے ٹائمز ناؤ کے اس پروپیگانڈا سے ٹائمز ناؤ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے نت مستک چینل ہے اس کا پروپیگانڈا چلاتا ہے اور وہ لوگ آرن گویل کو بدنام کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ خبر کیا کہتی ہے یہ خبر یہ کہتی ہے کہ آرن گویل جو ہیں پیتیس سال میں ان کی پہلے سے ہی چالیس بار پوسٹنگ ہو چکی ہے آرن گویل کے بارے میں کہا جا رہا ہے ٹائمز ناؤ میں کہ آرن گویل جو ہیں وہ ایک ٹرابل میکر ہیں خبر کیا کہتی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور یہاں پر یہ سوار اٹھنا چاہیے کہ آخر آرن گویل کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پیتیس سال میں چالیس بار ان کی پوسٹنگ ہو چکی ہے ان کے کئی ساتھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک ایسا ریپوٹیشن ہے کہ وہ بار بار اپنے پد بدلتے رہتے ہیں اپنا کارکال ختم ہونے سے پہلے یعنی آرن گویل کے خلاف ٹائمز ناؤ نے سپاری لے لی ہے اس کا عرض کیا ہوا کہ کل کو اگر آرن گویل کے اس تیفے کے پیچھے کی اصلی وجہ سامنے آئے تو پہلے سے ہی انہیں بدنام کرنا شروع کر دے جس کی شروعات ٹائمز ناؤ نے کر دی ہے میں پھر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں لوگ سبح چناب آ رہے ہیں دو بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں پہلی گھٹنا سٹیٹ بانک اوف انڈیا صاف طور پر کہہ دیتا ہے اور سپریم کورٹ کے آدیش کی اب ماننا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھائی کن کن لوگوں نے گپت طریقے سے چناوی چندہ دیا یا الیکٹورل بانڈز خریدے ہم ان کی لسٹ آپ کو نہیں سوپیں گے اور اب ارن گویل کا اس تیفہ کیا یہ بات آپ کو سامانے لگتی ہے سپریم کورٹ اب تک خاموش ہے صاف طور پر کنٹیمٹ آف کورٹ دکھائی دے رہا ہے صاف طور پر کنٹیمٹ آف کورٹ دکھائی دے رہا ہے کپل سبل نے اس مددے کو اٹھایا ہے وہ لگاتار کہہ رہے ہیں تمام وپکشی دل اس مددے کو لگاتار اٹھا رہے ہیں مگر خاموشی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کیوں اور اب وقت سے پہلے اس طرح سے ارن گویل کا اس تیفہ کیا یہ بات آپ کو سامانے دکھائی دیتی ہیں کیا اس مددے پر شرشہ نہیں ہونی چاہیے آخر گودی میڈیا اس مددے پر شرشہ کرنے سے کیوں بھاگ رہا ہے آخر کیوں ارن گویل کے خلاف گودی میڈیا نیوز چینلز نشانہ سادھ رہے ہیں ایسی کیا جانکاری ان کے پاس ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتلا دوں دوستو اس سے پہلے جب بھی جب بھی کسی چناب آئیقت میں مودی سرکار کے کام کاج پر فیصلہ اٹھایا ہے اسے اس کی قیمت بھگتمی پڑی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا اشوک لواسا دوہزار انیس کی لوگ صفحہ چناغ ہو رہے تھے اشوک لواسا نے آپتی جتلائی تھی پردھان منتری ناریندر مودی اور امیٹ شاہ کے چناؤی کیمپیننگ پر نتیجہ ان کے پریوار کے کئی سدسیوں پر انکم ٹیکس کی ریڈ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں وہ دوشمکت ثابت ہو جاتے ہیں مگر اشوک لواسا پر نشانہ سادھا گیا تھا اور اب آرون گویل کے اسطیفے کے بعد گودی میڈیا ان پر نشانہ سادھ رہا ہے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے اسطیفے کو لے کر آرون گویل پریس کانفرنس کریں سامنے آئیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو حقیقت وہ دیش کی جنتہ کے سامنے لائیں مگر ایسا ہوگا نہیں کیوں کیونکہ آرون گویل جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کی قیمت انہیں بھوگت نہیں پڑے گی ان پر نشانہ سادھا جائے گا کیا ان میں اتنی ہمت ہے کیا وہ ایسا کر پائیں گے لگتا نہیں ہے دودھ مگر سامنہ انتر طور پر ایک اور بیان آیا ہے بھاچپا کے میتا اور سانسد آنند کمار ہگڑے کا بیان آپ کے سکرینز پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چار سو سیٹے چاہیے تاکہ ہم دیش کا سمویدھان بدل سکیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سمویدھان ہے وہ ہندو ویروہ دی ہے یعنی کہ صاف طور پر بھاچپا کا یہ سانسد بابا صاحب امبیڈ کر کے سمویدھان کا ویروہ کر رہا ہے اپنی امبیڈ کر ویروہ ہی سوچ کو ظاہر کر رہا ہے سوابھا ایک سی بات ہے وپکش نے اس پر قرارہ حملہ بولا ہے بڑا سوال یہ کہ آخر انت کمار ہگڑے سمویدھان کے پریامبل سے دھرم نرپیکش شبد کیوں ہٹانا چاہتے ہیں آخر وہ کیوں بتلا رہے ہیں کہ دیش کا سمویدھان ہندو میں رو دی ہے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا اس مدے پر اسد دنو ویسی راہول گاندھی ملکہ ارجن کھڑگے سب نے تلخ تیور اپنائے ہیں راہول گاندھی نے کیا کہا ہے آپ کے سکرینز پر بھاچپا سانسد کا بیان کہ انہیں چار سو سیٹ سمویدھان بدلنے کیلئے چاہیے نریندر موڈی اور ان کے سنگھ پریوار کے چھپے ہوئے منصوبوں کا سارو جنک اعلان ہے نریندر موڈی اور بھاچپا کانتم لکش بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو ختم کرنا ہے انہیں نیائے برابری ناغرک ادھکار اور لوکتنتر سے نفرت ہے سماج کو بانٹنا میڈیا کو غلام بنانا ابھیوقتی کی آزادی پر پہرا اور سوطنتر سنستاؤں کو پنگو بنا کر وپکش کو مٹانے کی سازش سے وہ بھارت کے مہان لوکتنتر کو سنکیرن تانہ شاہی میں بدلنا چاہتے ہیں ہم آزادی کے نائکوں کے سپنوں کے ساتھ یہ شڑینتر سپھل نہیں ہونے دیں گے اور انتم سانس تک سمویدھان سے ملے لوکتنترک ادھکاروں کی لڑائی لڑتے رہیں گے سمویدھان کا ہر سپاہی وشیش روپ سے دلت آدیواسی پچھڑے اور الپ سنکھک جاگیں اپنی آواز اٹھائیں انڈیا گھٹ بندھن آپ کے ساتھ ہے اب آپ دونوں گھٹناوں کو جوڑیں دوستوں جس طرح سے ارم گویل کا رہسمہ استیفہ ہوتا ہے اور پھر بھاجپا کا انیتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم سمویدھان بدل دینا چاہتے ہیں اور یہاں پر وہ دعائی دے رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی یہ اس کے اپنی سوچ نہیں ہے وہ پردھان منتری نریندر موڈی کی سوچ کو اپنی اس سوچ سے جوڑ کر دیکھتا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں بھارت کی سمویدھان میں ایسا کیا ہے جو ہندو ویروہ دھی ہے بار بار ہندووں کو دبا ہوا پیڑت کچلا ہوا ڈرا ہوا بھڑکایا ہوا کیوں دکھایا جاتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے بار بار کہا ہے جب ایک دیش کا بہمت جو قریب اسی فیصدی ہے اسے بار بار ڈرا ہوا بھڑکایا ہوا دکھایا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیش کا بہمت پیڑت ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو ڈرا کے اسے برگلا کے اسے بھڑکا کر کوئی پولٹیکل پارٹی سکتہ میں رہنا چاہتی ہے اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے بلچس بات دیکھئے دوستوں مدھپورو میں مسلم دیشوں میں مسلمانوں کو اسی طرح سے کنٹرول میں کیا جاتا تھا بار بار ان سے کہہ کر کہ اسلام خطرے میں ہے کیونکہ اسلام خطرے میں ہے والی سوچ کے ذریعے ہی مسلمانوں کو کابو میں رکھا جاتا ہے اب بھاجپا کے یہ نیتہ اسی راستے پر چل پڑے ہیں یعنی کی جس طرح سے مدھپورو کے دیشوں میں مسلمانوں کو کنٹرول میں رکھا جاتا تھا یہ انہیں بتلا کر کہ اسلام خطرے میں ہے اسی طرح سے اب بھارت میں جتلایا جا رہا ہے کہ ہندو خطرے میں دوستو ہندو خطرے میں نہیں ہے اور میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں ایک دیش تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب اس کے بہمت میں اس کی مجورٹی میں یعنی کی ہمارے دیش کے سندر میں ہندو جو ہے وہ آت میں وشواس سے لبریز ہے اگر ہندو چوبیزوں گھنٹے ڈرا رہے گا اس کو بھڑکایا جائے گا تو دیش مانسک ترقی نہیں کر سکتا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہندو خطرے میں نہیں ہیں خطرے میں وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں یعنی کی بھاجپا خطرے میں ہے جو ہندووں کے نام پر راج نیتی کرتی ہے اسی لیے اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے ماننی انتھے گڑے اپنے گریبان میں جھاکیں اور بابا صاحب امیڈ کر ویرودی سوچ کو نہ جتلائیں ان کے سمویدھان کا اس طرح سے ویرود نہ کریں یہ ان کی اکلوتی سوچ نہیں ہے دوستو آج کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ ہوتی جا رہی ہے کی زیادہ سے زیادہ سیٹے حاصل کرو راج سبحہ میں بہمت بنا لو اور پھر تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو اپنے کنٹرول میں کر لو سوچ یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ بتلا رہا ہے کہ تین سو سے زیادہ سیٹے ہونے کے باوجود بھی بھاج پاک کس طرح سے اسورکشت ہے کس طرح سے ڈری ہوئی ہے اپنے راج نیتک وجود کو لے کر تب ہی اس طرح کے ویواد آسپت بیان دیے جا رہے ہیں تب ہی سٹیٹ بانک آف انڈیا کھلے عام سپریم کورٹ کے آدیش کے اب ماننا کرتی ہے اور تب ہی رہسمہ طریقے سے ارون گویل اسطیفہ دے دیتے ہیں اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت دوستکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی